اور بڑھتے آگے بات اہم خبر کی بڑی خبر کی نیائدھیش اتم آنند ہتیاکان میں دھنباد سی بی آئی کی وشیش عدالت نے آج فیصلہ سنا دیا ہے دونوں دوشیوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اس وقت بڑی خبر آپ سے پہنچا رہے ہیں 28 جولائی کو سی بی آئی کی وشیش نیائدھیش رجنی کانت پاٹھک کی عدالت نے راحل برما اور لخن برما کو ہتیا اور ساکش چھپانے کا دوشی قرار دیا تھا آپ کو بتا دیں کہ 28 جولائی 2021 کو آٹو سے ٹکر مار کر جج کی ہتیا کر دی گئی تھی وشیش عدالت نے اس ماملے کا اس ویڈی ٹرائل کیا 22 فروری 2022 کو آروپ تین ہونے کے بعد محض پانچ مہینے میں 58 گواہوں کے بیان کے آدار پر یہ پورا فیصلہ سنایا گیا سی بی آئی نے دعویٰ کیا کہ لخن برما اور راحل برما نے جان بوجھ کر جج صاحب کو ٹکر ماری جس سے ان کی جان گئی وہیں بچا پکش نے اسے محض ایک حادثہ بتانے کی کوشش کی ساری دلیلوں کو لیکن خارج کر دیا گیا ہے ماملے میں راحل برما اور لخن برما دوشی قرار دیے گئے تھے اور آج سزا کا اعلان کیا گیا زارہ جانکاری کے ساتھ دھنبات سے ہمارے سہیوگی جوٹ رہے ہیں نتیش مشرا نتیش بتائیں کیا ہے پورا آرڈر کیا ہے پوری خبر دیکھیں آپ کو کمرو دن بتائیں کہ یہ سبھی کوئی نگاہیں تھی جو آج جسٹس کو اکتم آنند نتیا کانٹ کاملے میں فیصلہ آنا تھا جسٹس رزنی کانٹ پاٹک ہے انہوں نے فیصلہ سنایا جو دو آروپی تھی لکھن ورما اور راہل ورما ان دونوں کو پہلے ہی اٹھائیس جولائی کو ہی دوسی قرار دے گیا تھا تین سو دو اور دو سو ایک کے تاہر اور اب آج سجا سنائی گی دونوں کو آجیون کار آواز کی سجا سنائی گئی ہے ساتھ ساتھ پچیس جا روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا ہے کوٹ میں دونوں کو آروپی مانتے ہوئے سجا سنائی تھی اور دونوں جو آروپی تھی راہل ورما اور لکھن ورما جس کے اوٹو سے جسٹس اتم آنند کیا 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 ہوئی تھی اوٹو سے ڈھکا ماننے کے بعد اس کیا کیا کی تھی اس کے بعد آج فیصلہ سنائی ہے دونوں کو آجیون کار آواز کی سجا ہوئی ہے حالانکہ جسٹس اتم آنند کی جو پیرجن ہے ان کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ یہ وہ سجا سے سنتوسٹ نہیں دکھ رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ ان کو کم کم موت کی سجا ہونی چاہیے تھے کہ وہیں جو راہل ورما اور لکھن ورما ہے ان کے پرزن جو ہائی کوپ جانے کی بات کر رہے ہیں ملکل خاص بات یہ ہے نتیش کی عام طور پر عدالتوں میں جو فیصلے آتے ہیں بہت دیر سے ملتا ہے بہت دیر سے فیصلے آتے ہیں لیکن یہاں پر ایک سال کے اندر ایک سال کے بعد ہی یہ فیصلہ آ گیا اسے میں کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک اچھی بات رہی اس معاملے میں نشید رکھ سے جو نیایک پرکلی ہے اس پر لوگوں کو کافی بھروسہ ہوتا ہے اور جو جسٹیس اکتہ مانند ہتیہ کانڈ کے معاملے میں ایک سال نو دن کے اندر یہ فیصلہ سنایا گیا 28 جولائی 2021 کو جسٹیس اکتہ مانند کی ہتیہ ہوئی 28 جولائی 2022 کو ہی ان دونوں کو دوسیر قرار دیا گیا ہے اور 6 تاریخ یعنیات کی تھی مکرر کی گئی تھی سجا کو لے کر اور آج اب اس میں سجا کا اعلان ہو گیا جو دونوں آروپی تھی ان کو آجیبن کاراوات کی سجا سنا دی گئی ہے نتیش جو کڑیاں جوڑنے کی کوشش کی گئی تھی کیونکہ جن دو لوگوں پر آروپ لگا ہے اس کی کڑی جوڑنے میں کتنی چنوتیاں آئیں کیسے اس کیس کو پولیس نے سالپ کیا پولیس کی کتنی بھومی کا سکریتہ پولیس نے کیسے دکھائی تھی اس میں جسٹیس اکتہ مانند ہتیاں کی معاملے کو لے کر گتھی بلکل بھی نہیں چورج رہی تھی کئی اہم سراغ سیڈی آئی نے کھنگالے اور جو سی سی ٹی و فوٹیج ملا تھا پہلے پولیس کو پولیس نے سی سی ٹی و فوٹیج کا آدھار پر اوٹو چالک راہول ورما اور لکھن ورما کو گرفتار کیا تھا اور اسی بعد سے یہ جاند کی کاریٹیوہ سیڈی آئی کو ساپ دی گئی تھی اور سیڈی آئی نے جاند کرو گیا تقریباً انٹھاون گواہوں کی سنوائی سیڈی آئی نے چلیے مدیش بلکل آپ بنے رہیے گا ایک بار پھر سے درشکوں کو اہم خبر بتا دیتے ہیں تو ایک سال نو دن میں یہ مہتپور فیصلہ اپنے آپ میں نظیر کہا جائے گا کیونکہ نائک پرکریا میں جو دیری ہوتی ہے اس کو لے کر کئی بار سوال کھڑے ہوتے رہیں بڑھتے آگے